سلام علیکم ناظرین میں ہوں شیک مزار آپ دیکھ رہے ہیں سس اے کے نیوز چلیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر اور سی نیوز چلی جیوی سے ان کو صداق ہے اللہ وہ کہاں کا سک 치� دیکھوڑا وہ لوگ بھی بلے مجد بنانا چاہ رہا ہوں اچھی باتیں بولے تو میں کام سوڑ کر رہا جب انہوں یہاں مسجد بن رہی تھی نو مہینے میں کام کر رہا یہ لوگ کیوں آ کے نہیں پوچھے جب انہوں مالک تھے تو پھر ایک اور سلاب دالے پھر اوپر بھی سلاب دالا بھی پھر کیوں نہیں پوچھے جب 20 سال سے ڈاکومنٹ تمہارے پاس نہیں تھے تو میرے سے کیوں پوچھے اور پھر جا کے تم 2013 میں جا کے کمپلین گیوں گھرے میں ڈاکومنٹ گم گئے بول کے آج اچھ کیسے تم یہ ہم پہ اُلٹھائے ازام لگا رہے ہیں تو آپ کا مسئلہ ہے مسجد جو ہے میں مسجد خائم رہنا چاہ رہا ہوں میں اس سے ہٹ کے اور ایک مسجد بنا رہا ہوں کشن باگ میں آج 25 سال سے مینٹین کر رہا ہوں آپ کشن باگ میں بھی جا کے انکوری کر سکتے پوری ذمہ داری میری ہے میں خود مینٹین کر لے رہا ہوں وہ چاہر میں یہ مسجد بھی بنا ہوں انہوں بہت نہیں کہ میں مسجد خرضہ کرنا چاہ رہا ہوں میرے کو کیا کرنا ہے میں پبلک کے واستے بنا دے رہا ہوں میں اللہ کے نام پہ میرے نام پہ بنا دیا اللہ کے پروسے پہ میرے کو نہیں چاہیے اگر آپ ایسا ہی کرنا چاہ رہے ہیں تو محلے والوں سے بھی خواہش ہے میری یہ کمیٹی بنا کے کمیٹی کے اوپر یہ مسجد کو حوالے کر دینا نہ انہوں دیکھ بھال کرنا نہ میں دیکھ بھال کرنا اور میرا نام خائم رہنا ہے مسجد کے اوپر نام نہیں بدلنا اور میری خواہش ہے میری اس دعا ہے اور اسد الدین صاحب سے میری سلام علیک ہے کہ آپ مہرمانی کر کے مسجد کے اندر اسلامی رول کے خلاف ہے جو انہوں کانفرنس کر رہے ہیں یہ بند کر دیا جائے شکریہ آپ کا آج آپ جا کے دیکھ سکتے گے یہ مسجد کے اوپر جو نا یہ مسجد کا نام نکال دیا گیا نام نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد کی نشانی مٹا دینا چاہے اور اس کو آپ کچھ اور طریقے سے کچھ اور طریقے سے اس کو کنورٹ کر دینا چاہے میں ادباً گزارش کرتا ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہوم مینیسٹر صاحب سے جناب اسد الدین عویسی صاحب سے کیونکہ اسد الدین عویسی صاحب اس میں پہلے بھی تیخون دے چکے اور جناب اسد الدین عویسی صاحب کی رضایت پہ مخامی کارپورٹر وہاں پر آئے تھے مخامی کارپورٹر کے سامنے محیز الدین شریف صاحب جہے پریس میٹ کے سامنے بولے تھے کہ مسجد جلسی تھی میں ویسے ہی کر دوں گا پانچ وقتہ نماز ہوتے رہیں گی اور مسجد کا نام ویسے ہی لگا دوں گا مرگو تیخون ابھی تک مکمل نہیں ہوا اور ابھی جو ہے یہ مکمل کرنے کے بجائے مسجد کے ممبر کے سامنے بیٹھ کے جھوٹے سچے باتیں کرتے ہوئے جوانا پریس کانفرنس کی جا رہی ہے پریس ریلیس کی رہا جا رہا ہے اسد الدین عویسی صاحب سے میری ادباً گزارش ہے کہ مسجد جس نام سے بنی گئی جس شکل میں بنی گئی اس کو اسی وقتہ نماز برابر چلے اور یہ جو تنازل چل رہا ہے جناب محمد اسماعیل صاحب یہ مسجد نہیں چلانا میں مسجد چلاؤں گا چندہ نہیں لوں گا یہ سارے باتیں غلط ہے مسجد مخامی لوگوں کی ہوتی ہے اگر جناب اسد الدین عویسی صاحب یہ مناسب سمجھتے ہیں تو مخامی جو مسلیاں ہیں جو روز نماز پڑھنے پانچ وقت آتے ہیں ان کو رکھتے ہوئے ایک کمیٹی بنا کے ان کے حوالے کر دی جائے تاکہ یہ جھگڑا ہی نہ ہوگے اسماعیل صاحب مینٹیننس نہ کرے مویز الدین شریف صاحب مینٹیننس نہ کرے ایسے کوئی اور کوئی دوسرے جو جھگڑے اس میں پیدا نہ ہو بس یہ مسجد جو بنائی گئی تھی یہ تھی مسجد محمد الہاج محمد اسماعیل اہل سنت الجماعت بس اس کو اسی طریقے سے کنٹینیو کیا جائے اور اس سے زیادہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے جو پیچھے کا مکان ہے وہ اسماعیل صاحب اپنی پودری کو دے دینا چاہ رہے جو عظمت انہی سانپے کا میں مویز الدین شریف صاحب کی اہلیہ ہے میرے بڑے بہن ہیں میں راضی ہوں اگر انہوں آگئے تو ریشٹریشن بھی کر دینے کے لیے تیار ہوں اگر انہوں کسی بھی خصم کا ریشٹریشن چاہ رہے میں اس خصم کا ریشٹریشن کرنے میں تیار ہوں آپ بڑے ہوتے ہوئے ان کو بار بار فون کر رہے اطلاع دے رہے بھولارنے کی کوشش کر رہے مگر انہوں فون نہیں اٹھا رہے اور یہ پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس کرتے جا رہے یہ غلط ہے اور بستی والے ان کو جو گلپوشی کہے ہیں گلپوشی کرنے کا صرف ایک مقصد تھا کہ انہوں خبول لیے کہ مسجد جس طریقے سے تھی اسی طریقے سے خائم رہیں گی تا خیامہ اس وجہ سے ان کی گلپوشی کہیں گئی کوئی اور دوسرا مقصد نہیں تھا بستی والوں کا بستی والوں کے تو نعرے دے گئے ہماری مسجد واپس کرو اگر یہ پراپٹی کا جھگڑا ہوتا تو بستی والے اس طریقے سے نعرے بازی نہیں کرتے تھے کہ ہماری مسجد واپس کرو یہ صرف مسجد کو وہ لوگ بیمیج کر رہے ہیں مسجد کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ کیا سب کیا گیا اور میں پھر ایک بار دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو انکروچ کرنے کے لیے کوئی مسجد نہیں بنا ہے بلکہ اس مسجد سے پہلے پچیس چھپیس سال بلے ایک اور مسجد بنا ہے جو مسجد کا نام ہے مسجد ہے رحیم انیسہ بیگم کشن باغ میں ہیں پچیس چھپیس سال سے آپ بلکل اس کا مینٹیننس کر رہے ہیں اپنے ذاتی طور پر اور یہ جو پراپٹی انہوں بتا رہے گیا عظمت انیسہ کے نام پر پراپٹی انہوں خریدے یہ سب غلط ہے آپ یہ پراپٹی کے علاوہ ایک اور پراپٹی خریدے یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ جو پیچھے کا مکان ہے وہ دادہ حضرت آپ کو دینے کے لیے تیار ہے آپ کبھی بھی آ جائیے جس طریقے کا آپ ریسٹیشن چاہ رہے وہ ایسا ریسٹیشن کر دیں گے اور یہ معاملے میں خاص بات اور ہے یہ پراپٹی کے انہوں عظمت انیسہ بیگم ہے عظمت انیسہ بیگم کو کہیں پر بھی سامنے لائے نہیں چاہ رہا اس سے ظاہر یہ ہونا چاہیے کہ عوام بھی سبجے پبلک مخامی لوگ بھی یہ سمجھے کہ عظمت انیسہ بیگم کہیں پر بھی سامنے نہیں آ رہے اور یہ سارے چیزیں دوسرے لوگ یعنی ان کے شہر آ کے کر رہے ہیں محیس اتن شریف صاحب اگر عظمت انیسہ صاحبہ دادہ سے ربط پیدا کر لیجئے مل لیجئے یہ معاملہ حل ہو جاتا یہ معاملہ رہیں گا تو صرف پیچھے کے گھر کا رہیں گا مسجد کی حد تک اسمائل